میں کچھ انڈین سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے جی ندیم نے گلت کرا چیٹنگ کری ندیم نے ایسا کرا اسے رہے کچھ نہیں کرا اسے رہے یہ اولمپک ہو رہا ہے یہ تمہارے گلی محلے کی گلی ڈنڈا کھیل رہے ہو تمہارے کہ ندیم نے چیٹنگ تمہیں آنکھ آنکھ پھڑ گئی ہیں تمہاری پھوڑ گئی ہیں تمہیں نہیں دیکھ رہا سامنے کیا کر رہا ہو دنیا بڑھ کے کیمرہ وہاں پہ لگے ہیں کیا چیٹنگ کر لی اس نے پھر سے ڈوپ ٹیسٹ کی مانگ کی جارہی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا ڈوپ ٹیسٹ میچ سے پہلے ہوا تھا یعنی ہوتا ہے اور اس میں ایک لیئر پائے گئے تھے یعنی کہ انہوں نے ڈوپنگ نہیں کی ہے کیا ارشد ندیم نے کچھ الگ سے لیا تھا جس کی وجہ سے 92-91 میٹر بھالا گر رہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بڑا دل کر کے ارشد ندیم کی تعریف کرنی چاہیے چیپ پبلیسٹی کے لیے یہ سوال اٹھا دیا گیا لیکن آپ کی نظر میں یہ کیا ہے جو ایلسی کسی نے ہمارے خلاف ساجش نہیں کری اس دن ندیم بہتر تھا آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کچھ لوگ ہیں انڈیا میں زیادہ تار 99% ہے روکے کچھ لوگ ہیں جو کہتا کہ نہیں ایسا تھا اس کو جان بوچ کے کچھ جان بوچ کے نہیں ہوا بھائی جیسا کہ ہائی لیٹ میں آپ نے دیکھ لی ہے آگے چل کے ڈیٹیل میں مزید آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں بارتی میڈیا کے ارشد ندیم پر لگائے گئے کوکلے الزامات کی میجر گولہ گارگی نے دجیں اڑا کے رکھ دی ارشد ندیم جب سے گورڈ میڈل جیتے ہیں یہ بات بارتی میڈیا کو کسی صورت بھی برداش نہیں ہوئی اور بارتی میڈیا نے ارشد ندیم پر نشاور چیزیں استعمال کرنے کا سنگین الزام بھی لگایا جس کا جواب میجر گولہ گارگی نے بہت بنگ انداز میں دی ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ندیم نے بیمانی کروائی کیسے ہارے ہمارے ہندوستانی نیرج بھائیے سے پھر سے ڈوپ ٹیسٹ کی مانگ کی جارہی ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا ڈوپ ٹیسٹ میچ سے پہلے ہوا تھا یعنی کہ یہ جو ایونٹ تھا نا ڈوپ ٹیسٹ سب کا ہوتا ہے اور اس میں ایک کلیر پائے گئے تھے یعنی کہ انہوں نے ڈوپنگ نہیں کی ہے کوئی ایسی دوائی نہیں کھائی ہے جس سے طاقت بڑھ جائے اور وہ غلط طریقے سے لیگل طریقے سے انہوں نے ڈوپ ٹھے گیا ہو اور میڈل حاصل کر لیا ہو ایسا نہیں ہے پیور شاریدک بناوٹ اور ساتھی ساتھ مہنت اور ساتھ ساتھ ٹیکنیک پاور سٹریند اور ساتھ ساتھ جو اینگل سے انہوں نے ڈوپ ٹیسٹ ہوگا مطلب پہلی نظر میں یہ سوال تھوڑا سا بڑا ہی سستی لوگ پریتا کیلئے لگتا ہے ہمیں بڑا دل کر کے ارشد ندیم کی تعریف کرنی چاہیے حالانکہ ارشد ندیم اس سے پہلے بھی 90 میٹر پھیک چکے ہیں اور جو بھی جیولین تھوڑ دیکھتے ہیں جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیرچ چوپڑا جو کی ٹوکیو اولمپک میں گولڈ میڈلس تھے وہ 90 پار نہیں کر پائے ہیں آج کی تاریخ میں از این انڈین میں پہلے بھی گول چکا ہوں اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں جو ایسو ہے لیکن میں پھر بتا رہا ہوں اس کو بگاڑنا متیار اس کو سمحل کے رکھنا ٹریکن فیلڈ میں یا ایتلیٹکس میں آپ کا ایک بندہ نکل گیا اور گولڈ میڈل اولمپکس میں لانا it's not a small thing بھائی ناک سے کھون نکل جاتا ہے تب نہیں آتے میڈل ناک سے کھون نکل جاتا ہے لوگ اولمپک میں پارٹ نہیں لے پاتے یہاں پہ گولڈ میڈل آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور کیوں ہاتھ میں آیا تو آج جو پاکستانی اپنی بلکل خود کی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیر مار دیا نہیں بھائی کسی نے تیر نہیں مارا اور تیر اس نے مارا ہے اس لڑکے نے تیر مارا ہے اور اس لڑکے نے ہوا کے بر خلاف جا کے تیر مارا ہے سارا سسٹم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا سسٹم کو روند کے آگے گیا ہے اور گولڈ میڈل لے کر آیا ہے یہ بات اپریشیٹ کرنا اس کی یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے نا دیمیا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں پاکستانیوں یہ جو آپ کے ہاتھ لگا ہے نا اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی تمہارے ملک سے اچھی خبر نہیں آتی اوپر والے نے کئی دہائیوں کے نا دن جیسے ارشان ندیم نے گولڈ میڈل جیتا نیرے چوپڑا کو ہرایا تب سے انڈیا میڈیا کو ہار برداشت نہیں ہو رہے آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا